کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھپکار الائنس کی پریس کانفرنس کے بعد محبوبہ مفتی کی طرف سے جو بیان دیا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان سے بھی بات ہونی چاہیے اب اس کو لے کر ویروت شروع ہو گیا ہے ویروت پردشن کا سلسلہ جمبوں میں چل رہا ہے محبوبہ مفتی کے خلاف آپ کو پہلا یہ کہ امیدیں کیا ہیں اس میٹنگ سے اور دوسرا یہ کہ بیٹھک سے پہلے اس طرح کے بیانات کیا پوری مہم کو ڈیریل کرنے کی کوشش نہیں ہیں تیکھئے محبوبہ مفتی جی جو ہے وہ ہمیشہ سے ایسے بیان دے کر کہیں نہ کہیں اپنی کورٹ کانسٹیونسی کو ڈریس کرنے کی کوشش کرتی ہیں بیسیکلی جو پردھان منتری جی نے انیشیٹیو لیا ہے مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی بڑا جب سے 370 کا ریوکیشن ہوا ہے اس کو ختم کیا گیا ہے بارٹ کیا گیا ہے تب سے آج تک جو ہے ایک پولٹیکل پروسس جو ہے وہ چلتا آیا ہے اس کے اندر چاہے آپ انچائت کے الیکشنز لیں چاہے آپ ڈیریسی کے الیکشنز لیں تو گراس لوٹ لیول تک جو ہے ڈیموکرسی کو کس طرح سے پہچایا جائے ڈی سینٹرلائزیشن آف پاورز کو کیسی کیا جائے یہ مہتپورن جو ہے ابھیاس رہا ہے مانے پردھان منتری جی کا اور یہ بہت ہی بڑی بیٹھک جو آج بلائی گئی ہے اس میں میں مانے پردھان منتری جی نے ایک میسیج دیا ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر جو ہے اور فردر کیا ہم اس کو کس ڈسکورس پہ لے کے جانا چاہتے ہیں کس جگہ ہم پہچانا چاہتے ہیں کیوں یہ ستر سال سے جو ہے ایک ایسی سرکاروں کے ہاتھوں میں رہی کہ کہیں نہ کہیں وہ ایک ڈیولپنٹ کا جو ہے جنڈا ہم کو لینا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پایا تو اس طرح کا بیان جب وہ مفتی جی دیتی ہیں تو وہ صرف اپنے آپ کو شانتش کرتی ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر ہربکھ سنگھ اس وقت موجود ہیں جو کی اس پرسن ہے پی ڈی پی کے ڈاکٹر ہربکھ سنگھ لگتا ہے ابھی وہ ہمارے ساتھ نہیں جوٹ پائے ہیں ایسے میں ونوش شرمہ جی سب سے پہلے میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں کیا امید لگائی جائے اس میٹنگ سے اور سب سے بڑا اجنڈا اس میٹنگ کا آپ کو کیا نظر آتا ہے کیونکہ ہم سب یہ جانتے ہیں 690 دن تقریباً ہو چکے ہیں 5 اگست 2019 کو یہ اعتیاسک فیصلہ لیا گیا تھا اس کے بعد وشواس بحالی کی یہ پہلی بڑی کوشش دیکھیں بات ہے کہ دیر آئے تو روشت آئے جب تین سو ستر جو ہے اس کو خارج کیا گیا 35A کو خارج کیا گیا اور اس کے پیچھ میں کافی کوششیں ہوئی سرکار کے دوارہ کہ ان لوگوں کے بینا وہاں پر کوئی ایسی راجنیتک طاقت کھڑی کی جائے جو وہاں کے عوام کو ریپیزن کرتی ہو لیکن وہ سمبھو نہیں ہوا یہ میں سمجھتا ہوں سرکاریں ایک دوسرے سے سیکھتی نہیں ہیں جب پنجاب میں جو راجیب گاندی نے اکورڈ سائن کر لیا تھا سرطہ سندھرچند سنگھ لنگوال اور برنالا اور گلون سنگھ کے ساتھ اور حاضر صاحب کو بہر رکھ کر تو وہ اکورڈ بہت سکسسفل نہیں ہوا تھا تو جو مین لائن مین سٹیم پولٹیکل پارٹیز ہیں سواغت یوگ ہے اس سندرم حالانکہ یہ تھوڑی دیر ہو گئی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں یہ اچھی پہل پردان منتی کی طرف سے ہوئی ہے رہی بعد محبوبہ مفتی کا جو بیان ہے میں ان بیانوں کے ساتھ اتیجت نہیں ہوتا ہوں کیونکہ اگر آپ باریکی سے دیکھیں تو حالی میں جو بحال ہوئی ہے سی سپائر لائن آف کنٹرول پہ اور انٹرنیشنل بارڈر پہ وہ پرانی جو سی سپائر کی وہ بحال ہوئی ہے اس شرف کے سمائے والی سی سپائر وہ سی سپائر ہمارے آر بی کے دیکھش بھی بتا رہے ہیں ہمارے جنرل صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ وہ سکسپل سی سپائر ہے اور وہاں سے زیادہ گھسپیٹ نہیں ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائیزر ٹھیک ہے اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے سرف ٹی وی نائن بھارت برش پار